السلام علیکم گائز میں ہوں محمد دانش آج کی اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے لسٹ ان ایچ ٹی ایم ایل ہم نے اپنی گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا کہ ٹیکس ان ایچ ٹی ایم ایل تو جنہوں نے میرا پارٹ ون نہیں دیکھا تو میں انہیں ریکومنٹ کرتا ہوں پارٹ و دیکھنے سے پہلے آپ پارٹ ون کو ضرور دیکھ لیں تو آگے گائز سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہم کی لاسٹ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایچ ٹی ایم ایل میں لسٹ اوکے گائز تو بیسیکلی ہمارے پاس تین طرح کی لسٹ ہوتی ہیں یا تو نمبر لسٹ ہوتی ہے یا تو بلٹ لسٹ ہوتی ہے یا دیفینیشن لسٹ ہوتی ہے اگر اس نے عام و فیم زبان میں کہوں تو میں اسی یوں کہہ سکتا ہوں کہ اوڈر لسٹ ان اوڈر لسٹ ان دیفینیشن لسٹ تو گائز ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ تینوں کو پڑھیں گے بہت ہی آسان طریقے سے تو اینڈ تک پلیس ویڈیو کو دیکھتا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اوڈر لسٹ پڑھیں گے اوڈر لسٹ سٹارٹ فرم او ایل دن اس کے اندر ہم لکھیں گے ال آئیس سب سے پہلے میں دکھتا ہوں اپل این میں لکھتا ہوں ال آئی این اس کلوز بی اے 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 بانانا اکے گائز ویڈیو کو دیکھتا ہوں اگر میں آپ کو بتاؤں اوڈر لسٹ تو it's a very simple او ایل کی جگہ یو ایل کر دیں اور یہاں او ایل کی جگہ یو ایل کر دیں guys controls s کر کے آپ اسے براؤزر میں چیک کریں boom guys دیکھیں یہاں آپ کے باس کوئی اوڈر نہیں ہے one two three نہیں ہے یہاں simple آپ کے باس ویڈیو لسٹ ہے اوکے گائز it was a very simple تو گائز میں آپ کو بہت ہی آسان ویسے سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے گائز تو third آپ کے باس definition list تو گائز اسے تھوڑا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی but it is also a very simple اوکے so اس کے لئے آپ کیا لکھیں گے definition list is represented by dl اوکے گائز اور پھر آپ کیا لکھیں گے dt آپ نے کیا لکھنا ہے dt اس آل کے طور پر میں میں چاہتا ہوں what is the definition of matter matter آپ نے اس کو کیا کر دیا simply dt کی heading دیتی اوکے گائز and then آپ اسے کیا کروگے definition لکھیں anything having mess and occupies space curl matter اوکے گائز یقیناً آپ کو میرے سمٹنس آپ کو سکس کے لئے ضرور ہی آدھ آئی ہوگی so گائز یہ آپ کے پاس کیا ہے simple definition list آئیے اس کا view دیکھتے ہیں so boom rise دیکھیں آپ کے پاس matter اور اس کے نیچے آپ کے پاس definition آگئی so گائز اس طریقے سے ہم اپنی html میں list کا use کر سکتے ہیں تو گائز ہم نے تین list کے بارے میں پڑھا number one order list number two unorder list and number three is definition list so تمام viewers سے request کی جاتی ہیں کہ please میرے چینل کو like کریں اس سے subscribe کریں اور اسے share کریں تانکہ knowledge آگے بڑھتا رہے thank you so much بڑھتا